بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم اکنن ولیہ کل عجت ابن حسن علیہ السلام صلواتکا علیہ وعلیہ عبائی فی حاضر ساعت وفی قلع ساہا من ساعت لیل ونعار ولیم وحافظات وقائد وناصرہ ودلیل وعینا حتی تسکنہو ارزکا توان وتمت اہو فی ہا طویلا بسم اللہ الرحمن الرحیم ناو دے علی مظہر العجائب تجد حعون لکا فی النوائب قل حمین وغمین سینزلی بی ولایتکا یا علیو یا علیو یا علی رب فستجر دعا انا وقبل سناء انا واجم بینی و بین علیائنا بحق محمد وعلی وسیدہ والحسن والحسین صلوات اللہ علیہم اجمعین وَلَا نَتُ اللَّهِ عَلَىٰ عَدَعِهِ مِنَ الْأَوْلِينَ وَالْأَوْخِرِينَ بِرَحْمَتِكَ يَعَوْا اَرَحْمَ الرَّحِمِينَ بَارِعْلَىٰ ذِكْرِ عَالِ مُحَمَدْ قُبُول فرماء جو جیسے نیت لکے دروازہ عالِ محمد پہ حاضر ہے شہزادی عجلِ عظیم عطا فرماء جتنے صاحبان ذکر عالِ محمد میں موجود ہیں کوشش کرنا مل کے آمین کہنا میرے اللہ زندگی کے سانس وہ عطا کرنا جو حیدرِ قرار کے ولایت اور شبیر کے ماتم پر گزریں زندگی کے آخری لمحاتوں دیدارِ شاہِ نجف نصیب فرماء قابر کی مشکل چار دیواری میں چہردے معصومین کو میرا وارث ٹھہرا میدانِ قیامت میں شفاعتِ حضرتِ امامِ حسین علیہ السلام نصیب فرماء اے اللہ وارثِ کرولہ وارثِ ولایت امامِ زمانِ شہنشاہ کے ظہور میں تعجیل فرماء جب وارثِ پاک تو ظہور ہو جائے معرفت کے ساتھ نصرتِ امام نصیب فرماء رب صلی اللہ محمد وعالِ محمد وعجل فرجالِ محمد جس کی دھڑکن میں جتنا علی آباد ہے اتنی بلند صلوات ایسی صلوات تلاوت فرمائیں جس سے تھکاوٹ نہیں میرے وارث کی پاک بلایت نظر آئے بلند صلوات اپنے اپنے مرہومین کو یاد فرمائے حضور صنبانیانِ بجالس کے جملہ مرہومین کی بلندی دراجات کے لئے باجمعات صلوات اجازت ہے ذکرِ آلِ محمد کا آغاز کی آجائے مالک زمانہ آپ کو حفظ و امان میں رکھیں مالک کبھی کسی کا محتاج نہ فرمائے عجیب و غریب زمانہ آ گیا ہے حادثات کا زمانہ گزشتہ شب تھی ایک زبردست قسم کا زلزلہ میری مچی پہ آیا آفات و بلیات کا زمانہ صبح جو ملتا ہے یقین نہیں ہوتا کہ وہ شام کو ملے گا ممبر اعلی محمد کی بلندی سے بتانے لگا ہوں کہ زلزلہ آنے کی وجہ کیا ہے عذاب اترنے کی سبب کیا ہے ممبر اعلی محمد بھی موجود ہے اتنا وقت نہیں کہ ایک لفظ پر رکھ میں شرح کروں حدیث سنی اس کا ترجمہ سنی اور میں آپ کا سلام کروں فرمایا زمانے میں یہ جو عذاب ہے یہ جو موت کا سناب ہے یہ جو زلزلے ہیں یہ جو عذاب ہے اس کا کوئی عام سبب نہیں ہے یہ سبب ہے ان لوگوں کی وجہ سے جو اپنے آپ کو ملہ کہہ کر پھر علی چھپاتے ہیں یہ جو ولایت علی کا حق چھپاتے ہیں علی کی فضیلت چھپاتے ہیں ولایت علی پہ سمجھوتا کرتے ہیں ان کی وجہ سے عذاب نازل ہے پھر زمانے والوں مجھے یہ حق حاصل ہے ممبر اعلی محمد پہ پھڑے ہو کے چاردہ معصومین کی موجودگی میں میں وقالت علی کا حق ادا کروں دنیا میں ہر جرم کرنا علی کی ملائیت پہ کبھی شک نہ کرنا سبحان اللہ زندگی دراب ہوئے علی وآلہ کدھی کس کا دماؤتہ دماؤتہ تکریباً بارہ سو سال ہو گئے ممبر کو اس حالت میں لگتے ہوئے جس ممبر پہ اس وقت میں کھڑا ہوئے یہ قبر حسین کی پہلی شبیہ ہے پہلی شبیہ قبر حسین پہ لکڑی سے بنی تھی جو ہندوستان کے زواروں نے بنائی تھی حسین علیہ السلام کی ذری پہ پہلا سایا اسی لکڑی کا ہوا تھا اسی وجہ سے کہہ جاتے کہ امام حسین کی ذری کی شبیہ پہ میرا ہاتھ ہے قبر حسین پہ میرا ہاتھ ہے بارہ سو سال ہو گئے مگر آج تک شیعوں کو پتا نہ چلا کہ علی کی ولایت کا حق کتنا بلند ہے بابا جی ولایت علی کی بات تو ہر کوئی کرتا ہے مگر ولایت علی کا مفہوم نہیں سمجھاتا ولایت علی کی سرحد خدا کی ولایت سے ملتی ہے اگر میرے صاحبان میرے ساتھ سامن ہو تو میں جملہ کھول کے بیان کرنا چاہتا ہوں ولایت علی کی سرحد خدا کی ولایت سے نکلتی ہے پھر آج کے بعد سوچ سمجھ کے علی نکالنا جہاں علی نہ ہو پھر وہاں خدا بھی نہیں ہوتا ہے چونکہ سرحد جا کے ملتی ہے علی کی ولایت کی خدا کی ولایت سے اللہ کی کائنات میں پہلا اور آخری بات ساہی میرا مرشد علی جو ایک ہی وقت میں دو شہنشاہوں کا نائب ہے یہ مصطفیٰ کا بھی نائب ہے یہ خدا کا بھی نائب ہے عزتیں خدا کی طرف سے ہوتی ہیں من سب خدا عطا کرتا ہے میرے ساتھ جگڑا کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے جگڑا کرنا ہے تو خدا کی ذات سے کر اس نے ایک لاکھ چوبیس دار نبی بنا یہ خود نبی نہیں بنا بجن توجہ فرمائے گا اس نے تین سو تیرہ رسول بنائے خود رسول نہیں بنا پتہ نہیں ولایت کی عدے میں خدا کو کیا نظر آیا کہنے لگا پہلا ولی میں خدا اللہ ہوں دوسرا ولی میرا رسول ہے تیسرا وہ علی ولی جو نماز پڑھتے پڑھتے اموٹھی زکاة میں دیتا ہے یہ اس مسجد کی بات ہے جس مسجد میں رسول اللہ کے سارے قریبی موجود تھے اور دروازے والا سوالی کوئی عام سوالی نہیں تھا وہ جناب جبریل امین تھے تو اللہ کے دروازے پہ آکنے لگا اے کوئی اللہ کے نام پہ زکاة دینے والا اے کوئی اللہ کے نام پہ خیرات دینے والا ڈیڑھ منٹ کے بعد علی کے دروازے کی خیرات تری جھولی میں ڈال کے تیرہ سلام کرنے لگا وہ پیروں پڑھنا کبھی شرط ہوا ہی نہیں ہے جبریل نے پہلی دفعہ میں سبال کیا اے کوئی اللہ کے نام پہ دینے والا سارے موجود ہیں علی بھی موجود ہیں مگر ساری مسجد خواہ موجود رہی دوسری طرح جبریل نے سبال کیا اے کوئی اللہ کے نام پہ خیرات دینے والا ساری مسجد خواہ موجود ہیں تیسری طرح جبریل نے اپنی زبان پہ سوال دور آیا پروردگار زمین پہ مسجد تلہ گھر ہے میں تیرے کھر کے دروازے پہ کڑا ہوں کے سوال کر رہا ہوں اور خالی ہاتھ واپا جارا ہو علی ابن ابی طالب حالت ربوں میں کڑے تھے علی شہنچا نے اپنے گھڑنے سے اپنا دہنہ ہاتھ اٹھایا یہ بندے کا ہاتھ نہیں تھا یہ خدا کا ہاتھ تھا علی اپنی جگہ پہ موجود رہے مسجد کے دروازے پہ حیدر کا ہاتھ پہنچا اس سوالی نے علی کی اموٹی علی کی ہنگل یہ مبارک سے باہر نکالی اور کائنات میں مسلح عبادت پہ کھڑا ہوگے حیدر اکرار کی ولایت پہ شک کرنے والا حیدر اکرار نے زائد عمل کیا اگر نماز میں بندہ زائد حرکت کرے تو بابا جی اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے یا اپنا زائد کلام شامل کرے اس کی نماز باطل ہو جاتی ہے یہ دونوں عمل علی نے کیے انیس عملان کی صبح مسجد میں کھڑے ہو گئے علی ابن ابی طالب نے فرمایا سلسطہ بے رب القعبہ خدا کی قسم میں علی کامیاب ہو گیا پھر علی نے اپنا ہاتھ لے دایا تو اے کسی مفتی کی زبان میں اتنی طاقت کہ علی کی نماز پہ سوال اٹھائے جب کوئی سوال نہ کر سکے تو میں ممبر پہ منو آؤں گا علی نماز ہی نہیں ہے علی خود نماز سبحان اللہ سبحان اللہ مولا سلامت بکرامت رکھے اے اکمہ وطا اللہ سجاد بلند کری اوچو بول حیدر سبحان اللہ مولا آپ کو کبھی کسی کماتا آج نہ فرمایا علی نماز ہی نہیں علی خود نماز ہے اس لئے مالک نے فرمایا انا صلاة المومنین مومن کی نماز میں علی ہوں انا سیام المومنین مومن کا روزہ میں علی ہوں انا حج المومنین مومنین کا حج میں علی ہوں اگر اللہ نے زبان دی ہے تو شکر ادا کر یہ زبان شکر ادا کرنے کے لئے اختیاراتِ علی پہ پھونگنے کے لئے نہیں ہے یا علی ابنہ ابیتہ ہے بڑا خوبصورت محول ہے ابتدائے مجلس ہے پہلے پلہ ساتھ ہے مجلس کا میرا دل ہے کہ میں آپ کے ساتھ شامل ہو کے دو رکعت نماز ادا کروں ذرا تصور کیجئے کہ نماز فجر کا وقت ہے آپ مسلح عبادت پر کھڑے ہیں باوزو خانہ خدا کی طرف تیرا مو ہے اور تو نے دل میں سوچا چونکہ نیت زبان سے دھورانا واجب نہیں ہے نیت کرنا واجب ہے زبان سے ادا کر دو تو ثواب زیادہ ہے اگر دل میں بھی کہے لو کہ میں دو رکعت نماز ادا کرتا ہوں وقت فجر واجب قربطن اللہ اللہ اکبر اگر تو یہاں بیٹھے تو ہاتھیں منٹ کے بعد یہ آنے ہوگا یہ ممبر بیختر قدیری کا وعدہ ہے جب معصوم سے پوچھا گیا کہ نیت پردے دار کیوں ہے نیت چھپا کے کیوں کرتے ہیں تو معصوم نے فرمایا نیت کا دوسرا نام ہماری دادی زہرا ہے جنہ سمجھا گئے جنہ سمجھا گئے نیت کا دوسرا نام سیدہ فاطمہ تو زہرا ہے میں نے دو رکعتوں کے ہر لمحے ثابت کرنا ہے کہ علی کے قصیدے کا نام نماز ہے حتنی لوگوں کو علی سے دشمنی کیا ہے معصوم سے پوچھا گئے مالک ہے جو ہماری ولایت کا منکر ہوتا ہے وہ کتنا نجس ہوتا ہے جو ہماری ولایت کا منکر ہوتا ہے وہ کتنا نجس ہوتا ہے جملہ میرا نہیں جملہ معصوم کی زبان سے نکلا معصوم نے فرمایا ہماری ولایت کی دشمنی کی نجاست اتنی زیادہ ہے کہ ہمارا دشمن مسلح پہ بھی ہو تو نجس ہوتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ عادقری معتاج رہوی جلالی دی مقالت پرس پرند ہو گیا نماز شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ قرآن کی بھی ابتدا ہے یاد رکھنا قرآن کی پہلی سورت سورت بکرا ہے سورہ فاتحہ قرآن کی ابتدا پہلی سورت کا نام ہے سورہ بکرا سوائے سورہ توبہ کے ہر قرآن کی سورت شروع ہوتی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اگر واقعی نذاکت بھئی لوگوں کو یقین ہو گیا کہ ہم علی کے بغیر بھی پڑھے تو ہماری نماز مکمل ہو جاتی ہے ممبر عالم محمد پہ مفت مشورہ دے دے لگا ہوں اگر علی کے بغیر تو انہیں نماز پڑھنی ہے آج کے بعد نماز پڑھنا بسم اللہ نہ پڑھنا وہ بھی علی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ جنہیں سمجھا وہ احمد فرمہ میں ذکر آل محمد اس بولر دیا تو علی شہن سبحانہ سبحانہ بسم اللہ میں بسم اللہ کروں سبحان اللہ یہی تو فرق ہے علی والی ہو تو نماز حسینی کہلاتی ہے کربلا کے فرق کا نام علی و علی اللہ ہے حسینیت اور یزیدیت کے فرق علی کہتے ہیں نماز کی دورہ قاتل مکمل کر کے مجھے تیرا سلام کرنا ہے نماز پر آگے شروع کر الحمدللہ رب العالمین معصوم سے بجھا گیا مالک الحمد کیا ہے معصوم نے فرمایا ہماری دادی کی ردا کا نام الحمدللہ ہے الرحمن الرحیم لوگ سمجھتے ہیں الرحمن الرحیم اللہ کے نام معصوم فرماتے ہیں وہ اسموں سے بالا ہے لفظ حرف اس کے بعد خلق ہوئے وہ لفظوں کا بھی خالق ہے وہ حرفوں کا بھی خالق ہے دو کے دو چاردہ زمانہ ایڈہ سادہ زمانہ نہیں بلار چوزیر پیدی دوری بھی لنڑی اور جناب کھڑکا کے لینے نماز سمجھ نہیں آنگا سرچانی سرچانی میں ملایت علی دو جملہ کھڑا ہے معصوم فرماتے ہیں الرحمن الرحیم کی تشریح ہم ہے الرحمن محمد کا نام ہے رحیم علی کا نام ہے جلو جو اب تک میرے ساتھ سامل ہو گئے اب تک میری تمہیدی جملہ دیا پہلا جملہ اپنی تقریر کا میں کہنے چلو آگے کیا جملہ ہے مالک یوم الدین جو دین کے دن کا مالک ہے پھر معصوم سے پوچھا کہ مالک اس دن سے مراد کیا ہے معصوم فرمائے اس دن کا مالک ہے علی اور دن سے مراد ہے قیامت یعنی قیامت کے دن کا مالک ہے علی ابا جی دعا فرمائے گا قیامت کے دن کا مالک کون ہے آپ بولیں گے قیامت کے دن کا مالک کون ہے پچھلے سردار بولیں گے قیامت کے دن کا مالک کون ہے پھر علی ابنی ابی طالب جنگے مالک آپ قیامت کے دن کے مالک کیسے ہیں تو علی ابنی ابی طالب نے خود اپنی حدیث میں رشاعت فرمایا انی واقفوں میں علی ابنی طالب جنت جہنم کے درمیان کھڑا ہو جاؤ گا وَعَقُولُ لِلَّا وَمَنِ جَهَنَّمُ کی آگِ کو اکُسَدَاؤ گا یا نارو خُزِحَاذَا وَزْرِحَاذَا خُزِحَاذَا وَزْرِحَاذَا جہنم یہ تیرہ ہو گیا یہ میرا ہو گیا جہنم یہ تیرہ ہو گیا یہ میرا ہو گیا جہنم یہ تیرہ ہو گیا یہ میرا ہو گیا میں نے علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھ اس وعن کے مالک یہ قیامت کا میدان ہے دنیا کا سب سے مشکل دے رہے اور آپ یہ کیا انشاءت فرما رہے ہیں جہنم کی آگ یہ دیرہ ہو گیا جہنم کی آگ یہ میرا ہو گیا تو کتنی داد دے سکتا ہے علی عمری عمری تعالی کی فضیلت پہ معصوم نے فرمایا جا کے میرے شیعوں کو بتا دے نا اور جو علی کا ہو وہ جہنم کا نہیں ہوتا جو جہنم کا ہو وہ علی کا نہیں ہوتا سبحان اللہ سبحان اللہ ہاتھ ہو گئے تھے مرد ہو گئے اس میں برائیت ہے جو علی کا ہو وہ جہنم کا نہیں ہوتا جو جہنم کا ہو وہ علی کا نہیں ہوتا ہم گناہگار ضرور ہیں بشر ضرور ہیں قدم قدم پہ ٹھوکر ضرور ہے مگر ہمارے مقدر سے جلا نہ کر ہمارے دل میں علی رہتا ہے ہم وہ ہیں جن کے سینوں میں حیدر اکرار کی ولایت رہتی ہے اگلا جملہ سناو بس بس الحمد مکمل کرنی ہے ممبر بابا جی کے حوالے کر دینا ہے ایاکا نعبدو و ایاکا نستعین صرف تیری عبادت کرتے ہیں صرف توجسے مدد مانگتے ہیں اور پیچھے زمیر لگیوے زمیر حسر ہے یعنی اللہ کے علاوہ نہ عبادت کسی کی اللہ کے علاوہ نہ کسی سے استعانت مدد تم طلب کر سکتے ہو یہ قرآن کی آیت ہے اب میں نے فرمانِ معصوم سنانا ہے سید مصطفیٰ خمینی ابنِ خمینی رضوان اللہ علیہ خمینی صاحب کا بیٹا 18 سال کی عمر مبارک تھی نجف یشرہ پڑتے تھے انہوں نے قرآن کی تفسیر لکھنا شروع کی تھی صرف سورہ مبارکہ فاتحہ اور سورہ بکرہ کی چالیس آیتوں کی تفسیر لکھی وہ آج نجف کی مارکیٹ میں پانچ جلدوں پہ دستیاب ہے پھر زمانے والوں کو پتہ لگیا کہ خوینی کا بیٹا کیا لکھ رہا ہے انہوں نے سید کو جوتے میں زہر دیا سید شہید ہو گیا نجف اچرف علی عبی طالب کی ذریقے چوتھے پائے گئی تھی اور سید کی قبر ہے اپنی قبر کی رات تک زمانہ دیکھے ممبر آل محمد بے اختر قدیری ولایت علی عبی طالب حق آدھا کرنے کی کوشش کر رہے جب اون سے پوچھا کہ ہمیں بتاؤ تو صحیح عبادت بھی صرف خدا کی ہے مدد بھی صرف خدا سے حاصل کرنی ہے تو پھر ہم علی کی ولایت کو کیوں مانتے ہیں ہم مصطفیٰ کے دروازے پہ مدد کیوں تنم کرتے ہیں قرآن کہتا ہے اللہ کے علاوہ کسی سے مانگنا نہیں ہم تو یا علی مدد کہتے ہیں ہم تو یا مصطفیٰ مدد کہتے ہیں ہم تو باقے کربلا سے مانتے ہیں ہم تو شدیر کے علم سے مانتے ہیں پھر ہم کہا جائے انہوں نے کا یاد رکھنا عبادت جب تک عبادت کروانے والا سامنے نہ ہو اس وقت تک عبادت مکمل نہیں ہوتی اور سامنے اگر غیر خدا کو رکھا جائے تو پھر دو کی عبادت ہو جاتی ہے اسی کو شرک کہتے ہیں وہ تو تصور میں آتا نہیں پھر ہم اللہ کی عبادت کیسے کریں ان کا جملائے کے اپنے سامنے علی کی تصویر رکھو تو فائدے ہوگے عبادت خدا کی ہوگی زیانت علی بھی ہوگی عبادت خدا کی کرتے ہیں زیارت میرے مالک علی اپنے عبی طالب شاہنچاہ کی کرتے ہیں اہدن السراط المستقیم میرے اللہ مجھے سراط مستقیم پہ ثابت قدم رکھ ترجمہ دہروں نماز میں ہم کہہ رہے ہیں اللہ مجھے علی کی ولایت پہ پکے رکھنا اور الحمد کی آخری آیت ہے پروردگار مجھے ان لوگوں کے رستے پہ چلا جن پہ تیرا انعام نازل ہوتا ہے پروردگار ان لوگوں کے رستے پہ مت چلا جن پہ تُو غزبناک ہے معصوم سے پہ جگہ مالک سے کیا مراد ہے فرمایا انعام والا رستہ ہمارے شیعوں کا ہے اور جن پہ خدا کا نظب نازل ہوتا ہے وہ ہماری ولایت کے دشمن ہیں کتنی نمازیں خدا نے واجب کی ہے میرے سامنے نمازی چہرے تشریف فرمائیں اب ولایت علی پڑھتے ہیں ہم نماز کی مخالفت نہیں کرتے ہم تو ممبروں پہ کہتے ہیں نماز پڑھے مگر علی شامل کر کے ایسی نماز پہ جو خرشتے تجھے دعا کریں ہم نماز کی تبلیغ کرتے ہیں مگر ساتھ علی شامل کر کے ہم عمل بتاتے ہیں مگر خیل العمل شامل کر کے ہم عمل بتاتے ہیں مگر روح عقیدہ ساتھ رکھے کتنی نمازیں خدا نے واجب کی ہے پانچ میال محمد کے ممبر پہ کھڑا ہو تیرے مذہب کی سب سے بڑی کتاب فکر کی کتاب کا نام ہے وسائل شیعہ لکھنے والے کا نام ہے حر عاملی اگر اس عالم دین کا وجود نہ ہوتا تو تیرہ مذہب کتاب میں بند ہی نہ ہوتا انہوں نے حدیث لے کے ولایت علی کی ہر دشمن کا مو بند کر دیا ہے وہ قدر زمانے والوں اللہ نے پانچ نمازوں کو واجب فرمایا ہر نماز میں سید جعفر دو رکعتوں کو واجب فرمایا بابا جی جو تیسری اور چوتھی رکعت مجھے قرآن سے دکھائے اختر قدیری اس کے ہاتھ پہ پیت کر کے ممبر چھوڑے گا اور پھر پاکی زنگی شبیر کا ممبر پہ ذکر کریے میں حاضر نہیں ہوگا پھر میں نے ان سے سوال کہ ہمیں بتاؤ اگر اللہ نے پانچ نمازیں واجب کی ہیں اللہ نے دس رکعتیں واجب کی ہیں تو ہم روزانہ سترہ رکعتیں کیوں پڑھتے ہیں انہوں نے فرمایا ذرا تاریخ آل محمد پہ گھار کر پندرہ رمضان کی صبح جب مسلح عبادت پہ قطول کی چھولی میں حسن نازل ہوا آباز پر پر دگا رہی دو رکعتیں میری وجہ سے واجب آج کے بعد دو میری حسن کی وجہ سے واجب میں بندہ دیکھنا چاہتا ہوں جو ذکرِ بلایت میں بیٹھ کے بلایت علی سن کے اس کے چیرے پہ توسن ملائے پھر معزون نے فرمایا تین شعبان کی شب مسلح عبادت پہ قطول کی چھولی میں حسن نازل ہوا آباز پر پر دگا رہی دو رکعتیں میری وجہ سے واجب دو رکعتیں میری حسن کی وجہ سے واجب بابا جی بارہ اور تیلہ رجم کی شب کعبہ میں علی نازل ہوا عشاء کا وقت آباز پر پر دگا رہی دو رکعتیں میری وجہ سے واجب دو رکعتیں میرے علی کی وجہ سے واجب مغرب والی تیزل رکعتیں پتول کا مقدر لا الہ الا اللہ محمد ورسول اللہ علی جنہ والی اللہ بھری جوانی میں کھڑا ہوں اکر میں چھوٹ بولو عظیم مجھ میں عذاب نازل کرے اور نہ کسی کے کلیجے میں علی بھیجنا وہ میری ذمہ داری نہیں ہے اور تو ڈوب کے مر نہیں چاہتا صبح سے لے کر رات تک سات رکعتیں علی کے بچوں کی وجہ سے پڑھ کے صدقے اور ملنم سے پجھ دائے علی آئے باتیز بہن ہی ہو جائے بولو جس کی نماز کرنا ملی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام جنہ نے کبھی کسی کا موتا آگیا فقا مالک جوانیہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھے دو رکھے دو رکھے دو رکھے دو رکھے دو رکھے دو رکھے آپ سلام مند رہے ہیں مولا کی میند کو کے بہن سلمان اے علی ہو تو عبادت ہے علی نہ ہو تو عادت ہے عبادت اور عادت کے فرق کو علی کہتے ہیں تمہاشہ اللہ کہا دیا تم نے ممبر عالم محمد میں ولایت علی کو جملہ کے یہ مشرق ہے یہ نشہری ہے یہ دب لفظوں میں علی کو خدا کہتا ہے آ میرے سامنے آ میں کوئی لکھنا ہوں سے دعایا نہیں یہاں سے دس مل کے فضلے میں میرا غریب خانہ ہے میں کتاب نہ دکھاؤں کل ممبر پہ نہ آنے دینا نماز قبول ہوتی ہے ولایت علی سے روزہ قبول ہوتا ہے ولایت علی سے حاج قبول ہوتی ہے ولایت علی سے جرہاں بیدار ہو کے نوکر کا جملہ سننا اور علی کی ولایت قبول ہوتی ہے دشمن علی پہ لانت کرنے سے ہوتی ہے ہوتی ہے وہ جو بولا ہے بولاں اللہ بولاں اللہ آپ سلام مت رہیں مولا آپ کا جذبہ مودت ہمیشہ سلام مت رکھیں مولا تیری نسلوں کو ولایت علی پر مستقع کم فرمائیں سبان اللہ مالک تیری نسلوں کو ہمیشہ آباد و شاد فرمائے ہر چیز پر سمجھوتا کرنا علی پر سمجھوتا نہ کرنا ذاکری دنیا کا ایک نہایت خوبصورت نام میرے بزرگ کے محترم جنابِ آمیر ابحاصر بانی صدقی بلا ممبر آل محمد پر تشریف لارے ہیں میں ان کے استقبال میں کھڑا ہو گیا جو کہ وہ وارث ممبر ہیں امام زمانہ شہنشاہ میرے بھانیوں کی محنت کو قبول فرمائے باوجی ممبر پر تشریف فرما ہوں تو میں جملہِ ولایت سنا ہوں یاد رکھنا ہر چیز پر سمجھوتا کرنا علی کی پاک ولایت پر سمجھوتا نہ کرنا اس مجلس میں پتہ لگ جائے گا سید مجلس میں کہاں کہاں کس جگہ تشریف فرما ہے توجہ میرے ساتھ رکھیے گا اتنا ضروری ہے علی جس کو بچانے کے لیے آلیہ کی چادر لگ جائے مرحبا توجہ کسی کے مہتاز رہو جو کہ حسین نے ماتن کرنا اللہ اکبر اللہ اکبر مالکار کے مدد قبول فرمائے باوجی میں نے حدیث میں دیکھا ہے محسوس صاحب کے مالک چار سو پانچ سو ہزار بندے کا مجمع ہوتا ہے مجلس میں مگر مولا ہر بندہ ایک حساب سے نہیں روکتا میں فرق بتانے لگا ہوں کہ مجلس میں رونے والوں کی کیفیتیں مختلف کیوں ہوتی ہیں مالک چار پانچ سو بندہ ہونا تو ہر بندے کی رونے کی کیفیت ہوتی ہے کوئی عدب کا سر جھکا کے بیٹھتا ہے کسی کی آنکھ سے غیرت کا آنسو چمکتا ہے مالک کوئی ٹھنڈی آہ لیتا ہے کسی کی ہائے بلاند ہوتی ہے کوئی ماتم کرتا ہے مجھے باوجی بالکل تاج انہیں گے شبیر کو کوئی ماتمی اٹھے دیوار سے سر ٹکرائے اور مر جائے خدا کی قسم مجھے تاج معصوم نے فرمایا اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں جس نے جتنا قریب سے اکبر تڑپتے دیکھا ہے جس نے جتنا قریب سے شبیر کی ضربوں کو دیکھا ہے وہ اتنا تڑپ کے ذکر آل محمد نے ماتم کرتا ہے وینایت علیم پر سمجھو تو نہ کرنا اس ولایت کو بچانے کے لیے اٹھارہ سال کے محمد کا جگر دیا حسین نے اس ولایت علی کو بچانے کے لیے گھٹڑی میں قاسم اٹھایا حسین نے ہے کوئی ماتم کرنے والا اس ولایت کو بچانے کے لیے بیٹیوں کے دور دیے حسین نے ہے کوئی جو عباس علمدار کا ماتنی مجلس میں بیٹھو اس ولایت کو بچانے کے لیے عباس کے بازو دیے حسین نے یہ میدان کربلا ولایت علی کی جنگ ہے اگر ولایت یعنی نہ بچانی ہوتی تو کربنا کی جنگ واقع نہ ہوتی یہی وجہ شامِ غریبہ کے بعد جب اگلی صبح ہوئی تھی کیارہ محرم کے صبح تیرا مولا سجاد روایت کہتا ہے آتھی رات کے بعد امنِ مقتل میں ایک آزان کی آراز ہوئی بہن و مسائد کی حوالے سے روایت سنا کہ ترہ سلام کرنے لگا ہوں مولا سجاد نے سوچا ہمارے تو سارے مارے گئے یہ کربلا کے جنگر میں آزان کہنے والا کون ہے مولا سجاد سماتے ہو اس وقت مجھے زیادت عجب ہوا جب آزان والے نے محمد و رسول اللہ کے بعد اپنی آزان میں کہا آشاد ونہ علی ونی اللہ زینب آلی علی ونی اللہ کر دیا میں اس آواز پہ دھوڑی جب وہاں پوچی جہاں لاش و گدھیر میں میرا حسین تھا میں نے دیکھا بغیر سر کے شبیر کی لاش اٹھی ہوئی ہے اور حسین کے کلے سے آواز آئی بابا اور تیری ملالت بچ گئی میری سکینہ یدین مرحبا مرحبا ماں تمی ہو تو ہاتھ یا سر پہ ہونا چاہیے یا سینے پہ ہونا چاہیے رو رو کے لینے والے گدھیر بھریاں تُو نے ولایت علی بچائی میری جوڑی ماری گئی میں آل محمد کے ممبر پہ حکمل کہہ رہا ہوں اگر تیرے سینے میں علی آباد ہے تو پھول کے گھنٹی سے بھی اپنے آپ کو غریب نہ کہنا کیونکہ تجھے غریب کہنے کی شریعت میں اجازت نہیں ہے مدینے کی گلی سے ایک غریب گزرا تھا کیونکہ تیرا مولا سجاد کربلا کے بعد کسی بندے کی خوشی میں نہیں کہتا تھا ہاں اگر ذکر حسین ہوتا تو مولا سجاد ضرورہ تھا اچانک غریب گزرا اس نے صدا لگائی لوگوں میں غریب ہوں تیرا مولا سجاد اس بندے کے سامنے آیا اور ہاتھ بان کے کہتا ہے اپنے آپ کو غریب نہ کہنا اس بندے نے ہاتھ جوڑ کے پوچھا مالک اگر میں غریب نہیں پھر غریب کون ہے اور سجاد کہتا ہے غریب تو میں ہوں جس کا اکتر پہ کفن لاشا جوڑا برا تھا اور نہ کوئی گوصل دینے والا تھا نہ کوئی جنازہ اٹھانے والا تھا اور جنہوں نے جنازے اٹھانے تھے ان کے ہاتھ بندے ہوئے لوگوں میں غریب تو میں دلسل ماشاءاللہ